اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ گیارہ اپریل دو ہزار چوبیس بروز جمرات میں نام الرحمن یزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں والڈ کرنٹفیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے سب سے پہلے میری جانب سے میری فیملی کی جانب سے آپ لوگوں کو عید الفطر کے بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگ کے نیک عامال کو قبول فرمائے اور لغزشوں کو تاہیوں کو درگزر کا معاملہ کرے آج میرا موڈ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا لیکن غزہ کو کیسے بھول سکتے ہیں فلسطین کو کیسے بھول سکتے ہیں اس لحاظ سے میں سوچا کہ نہیں آج کی اس خوشی کے دن میں بھی بھولنا نہیں چاہیے اور ان کا دکھ درد غم کو شیئر کرنا چاہیے تو کل جانتے ہیں کہ کل کے سب سے بڑی نیوز جائے سمجھ جائیے کہ مغرب کی نماز کے بعد میں فطرہ ڈسٹریبیوشن کے لیے گیا ہال میں اور ابھی کام شروع ہی ہوا تھا بچے لانا شروع کیے تھے کہ خبر آگئی خبر آئی اسماعیل حانیہ صاحب کی طرف سے کے تعلق سے اسماعیل حانیہ جو آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے جہیں وہ پولٹیکل بیورو چیف ہیں ان کے مطلب فیملی کے سمجھے کے سات لوگوں کی شہادتیں ہو گئی تین بیٹوں کی شہادت ایک کا نام عامر تھا دوسرے کا نام محمد تھا تیسے کا نام حمیز یا کیا نام تھا اور پھر ان کے بچے وغیرے پوتے اور پوتیاں اور پھر کئی لوگ زخمی ہو گئے یہ خبر ملی کل تو سمجھے کہ غزہ والوں کے لیے پہلا دن تھا عید کا اور ہم لوگ کے لیے چاند رات کا معاملہ تھا تو بہت دکھ بھری خبر تھی لیکن بہت سارے غلط فہمیوں کو دور کر دینے والی بھی خبر تھی یہاں پر کچھ علمائی سو ہیں جو پھیلاتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں قطر میں بیٹھ کر انجوائی کرتے رہتے ہیں اور پھر مس جاتے ہیں ترکی جاتے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد تو وہ فلسطینیوں کی ہے تو وہ علمائی سو کے موہ پر ایک تماشا لگ گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ اسماعیل حانیہ صاحب کی جہاں فیملی نہ صرف غزہ میں ہیں بلکہ شمالی غزہ میں ہیں اور ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں اششاتی جینین کیمپ جو ہے شمالی غزہ میں وہاں پر وہ عید کے لیے جو ہے جو کیمپ ہے جو لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں تو ان کی خبرگیری کے لیے شام میں جا رہے تھے حال چال معلوم کرنے کے لیے پوری فیملی کہ جتنے لوگ گھر سے بے گھر وغیرہ ہیں تو ان کو چلو ہم لوگے حال چال پوچھتے ہیں دل جوئی کرتے ہیں جو ہے لیڈر کا کام ہوتا ہے اور اس پر اسرائیل نے ٹارگٹ کر کے بمباری کرتے ہیں تو یہ معاملہ یہ ہے اور اس کے بعد جو اسماعیل حانیہ صاحب کا جو ریاکشن آیا پوری دنیا میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی میٹر نہیں ہے ہمارے بچے تو روزانہ ہی مر رہے ہیں وہ ہمارے سگے بیٹے میں اور فلسطینی بیٹے میں میں تو زیادہ فرق نہیں کرتا ہوں ہم تو روزانہ ہی قربانی دے رہے ہیں اس طرح کا معاملہ تھا اور پھر مطلب ہم لوگ خبر سنو گے ڈشٹر ہو گئے لیکن وہ تو پورے وائرل لیڈروں سے بات کر رہے ہیں سٹرٹیجی بنا رہے ہیں بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاؤز جاری رہے گا آزادی کی قیمت ہوتی ہے اور دینی پڑتی ہے تیب اردگان سے کال دیکھا میں چار منٹ کی کال تھی اور دوسرے لیڈوں کی طرف سے بھی کال آ رہا تھا تو اس لحاظ سے عظم حوصلہ دیکھ کر کے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ فلسطین کو آزادی دینے سے نہیں روک سکتی ہے جب اس لیول کے لیڈر ہوں اور اس لیول کے فالور ہوں آپ عید کے خوشیاں منانے کا انداز دیکھیں غزہ کے بچوں کا کھنٹرات پر کھڑے ہو کر گئے تو مایوس قوم کو مغلوب کیا جا سکتا ہے پر امید قوم کو آپ مایوس نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے وہ بچہ بچہ وہاں پر جب پر امید ہیں کہ سمجھے کہ یہ معاملہ چلنا وہاں پہ تو یہ دیکھیں کہ معاملہ جہاں کہاں تک جاتا ہے تو اسماعیل حانیہ صاحب کے بارے میں آپ جان لجئے کہ ان کے تیرہ بچے ہیں تو ان میں سے سمجھیں کہ تین بیٹوں کی شادت ہوئے بکیہ چار تو پوتے اور پوتیوں کی شادت ہوئے بچے بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اسماعیل حانیہ صاحب سمجھے کہ انہیس سب 62 میں پیدا ہوئے ہیں اور یہی غزہ یونیورسیٹی سے ہی تعلیم حاصل کیے تھے گریجوئٹ ہیں اور اس کے بعد دو ہزار چھے میں سمجھے کہ غزہ کے وہ پرائم منسٹر بنے تھے لیکن محمود عباس نے نہیں مانا تھا تو پھر سنگھر شروع ہوا اور دو ہزار ساتھ میں جہاں غزہ میں وہ ان کی حکومت بن گئی دو ہزار ساتھ سے لے کر کے دو ہزار سترہ تک جہاں وہ سمجھے کہ غزہ کے پرائم منسٹر کے طور پر پریسیڈنٹ کے طور پر ہے اس کے بعد جہاں یہیاس سنوار جہاں وہ یہاں کے جہاں وہ پرائم منسٹر یا جو بھی آپ کہیں گے ذمہ دار بن گئے غزہ کے اور وہ خالد مشل کی جگہ پر جہاں پولٹیکل بیورو چیف بن گئے تو ابھی وہ فرائض نبھا رہے ہیں انجام دے رہے ہیں تو یہ میں سوچا کہ ان کے تعلق سے بتا دوں مکیہ طیب اردگان نے بھی ان سے بات کیا تو کافی ان کو تسلی وغیرے دے رہے تھے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کی تعلق سے امریکہ کی ریپورٹ یہ ہے کہ ایران حملہ کرے گا ہی کرے گا اور اسرائیل کو بار بار جہاں وہ کہہ رہا کہ ہوشیار رہو اور اپنا ایک بہت بڑا کمانڈر بھی آج بھیجا ہے اسرائیل میں اور اس نے ریپورٹ دیا ہے کہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ سوال ہی نہیں کب کرے گا یہ سوال ہے تو یہ دیکھئے کہ ایران کب کرتا ہے اور میرے حساب سے جہاں وہ زیادہ زیادہ فیس سیونگ کا معاملہ ہوگا تو یہ جو خالی زمین ہے یہ بورڈر جو خالی کر دیا گیا ہے یہ لبنان اور اس کے اور یہ گولان ہائٹس جو ہے تو یہاں پر یہ ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے ایران کے طرح سے اگر ہونا بھی ہوا تو کیونکہ ادھر ہوگا تو پھر زیادہ جو ہے اسرائیل جو تیش میں آ جائے گا ادھر یہ ہے کہ خالی ہے تو یہاں پر زیادہ کیزولٹی نہیں ہوگی اور کہا جائے گا کمیلیٹی اسٹولوشن کو اڑا ہوگا دیا گیا ہے تو یہ دیکھئے کیا ہوتا ہے میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن فیس سیونگ ایران کو بھی چاہیے تو وہ اس کے لیے وہ ہی ہو سکتا ہے اور لیکن امریکہ کی یہ ریپورٹ ہے کہ وہ حملہ کرے گا ہی کرے گا اور عید کے دن بھی جو ایران نے یہ دھورایا ہے کہ ہم تو بدلہ لیں گے تب دیکھیں کل ہوسیوں نے بھی جو ہے کافی بڑا جو ہے اٹیک کیا ہے اسرائیلی شیف وغیرے پہ اور اس کے بارے میں جو اس نے جو ہے اس کے جو سپوک پرسن ہے اس نے ریپورٹنگ وغیرے پی دیا ہے اور زیلنس کی جہاں بہت زیادہ شکوہ شکاید کر رہا تھا اپنے دوستوں سے کہ رشیہ بڑھتا چلا جا رہا بڑھتا چلا جا رہا اور آپ لوہتھیار وغیرے دینے رہے ہیں تو یا تو جہاں ساتھ دینا ہے تو صحیح سے دیجئے یہ بھی بول دیجئے کہ نہیں دے پائیں گے آئر لینڈ کے بارے میں بات کریں تو میں بتایا تھا کہ اس کا جو ہے پرائم منشٹر آیا ہے سائمن ہیریس تو اس کے بارے پتا نہیں کہ یہ اب کس مزاج کا ہے تو اس کا مزاج پتا چل گیا ہے کیونکہ اسرائیل نے سخت تنقید کیا ہے آنے والے پرائم منشٹر سائمن ہیریس پہ سائمن ہیریس جہاں وہ آپ سمجھئے کہ ٹیوزڈے کو جہاں وہ شپت لیا تو اس میں اس نے بہت کھری کھوٹی سنا دیا اسرائیل کو کہا کہ یہ جہاں قتل عام کر رہا ہے ڈس اپروپریٹ جہاں اور بہت سخت سنایا اور ساؤت افریقہ جو جینئر سائٹ کا الزام لگایا ہے اس کی بیکنگ بھی دے رہا ہے تو اسرائیل کافی خفا ہے اس پرائم منشٹر سے بھی تو یہ دیکھئے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے تو یہ دو چار خبریں تھی تو میں سوچا کہ جہاں گیپ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سے شیئر کر دی جائے تو آپ لو دعا کریں غزہ والوں کے لیے بھی فلسطین والوں کے لیے بھی سودان والوں کے لیے بھی کشویر والوں کے لیے بھی برما والوں کے لیے بھی جہاں جہاں مسلمان مصیبتوں میں ہیں ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خوشی کے لمحاق واپس لائے جزاک اللہ